السلام علیکم ویورز ویورز میں آج آیا ہوں خنگا شریف باگ کے ساتھ جا رہا تھا تو یہ دیکھیں میرے سامنے آپ کو دفع سکتا ہوں ٹریکٹر کھڑا ہے اور یہ گنے والی مشین ہے گوڑ نکال رہے ہیں گوڑ بنا رہے ہیں تو سارا پرسس تو آپ کو ابھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ انہوں نے اپنا سارا کچھ نکال لی ہے جوس وغیرہ جو گنے کا تھا نکال لی ہے میکنگ شروع کی ہوئی ہے ایک بنا لی ہے دوسرا بنا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا پرسس ہے ٹائم کتنا لگتا ہے ویورز یہ دیکھیں یہ جو گنے کا جوس نکالا تھا وہاں سے نکالا تھا انہوں نے یہاں پہ ڈالا ہے اب یہ اس میں پک رہا ہے اس کو پکتے ہوئے تقریباً کو یہ ایک گھنٹہ ضرور لگے گا یہ میں نا چاچا ایک گھنٹہ لگ سی ایک گھنٹہ لگ بھی سی ٹھیک ہو گیا جی چاچا کہہ رہا ہے ایک گھنٹہ لگے گا اس کے بعد پھر یہ جب پکتے تیار ہو جائے گا اس میں اس برطن میں یہ ڈالیں گے اس برطن میں ڈالنے کے بعد اس کی ہاں ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ آپ کو میکنگ دکھائیں گے انشاءاللہ کہ گھنٹہ کیسا تیار ہوتا ہے یہ آگ جلائی ہوئی ہے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلانے کے لئے انہوں نے یہ خود گنے کی جو پھوک بچی ہوئی اس کو استعمال کرتے ہیں محنت کا کام تو ہے لیکن ہم انجوئی کر کے کھاتے ہیں سارے بڑے مزہ آتا ہے ہمیں ایسے کام بندہ کبھی کبھی یہ سائٹ تو کے توستے یہ تو یہ سائٹ جو دکھا رہا ہوں اس میں سے ایک تو ہوا بھی لے رہا ہے اندر اور جب یہ اپنا کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں آگ بجا دیتے ہیں تو پھر اس میں سے جو بچی ہوئی راک ہوتی ہے وہ واپس نکال لیتے ہیں اے چاچا ہونے یہ میں پہ یہ تھی آلی ایک صاف کرے سوئی صاف کرے سوئی صاف چیزی صحیح یہ راو پکڑی آلی صحیح بلدہ لے پرہاں ویسی صاف تھی جی جی یہ ابھی راو پکڑی ہے پہلے دہیاں دینا جلے وہ سٹینے میں اچھا یہ ابھی اس کو انہوں نے صاف نہیں کیا دوبارہ صاف کریں گے صاف کر کے کیونکہ جب گنے کا جوز نکال دے اس کو صاف کر کے گنے کا جوز اس میں ڈالتے ہیں پھر اس میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہوا ہے ربڑ والا پائپ اس میں سارا ہو جاتا ہے پھر یہ راو جب تک پکتی رہتی ہے پکتی رہتی ہے جب یہ پک کے تیار ہو جاتی ہے پھر اس برطن میں ڈال دیتے ہیں پھنڈا ہونے کے لیے پندرہ بیس منٹی آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے ویورز جب یہ پک کے تیار ہو جاتی ہے اس میں ڈالتے ہیں اس میں ڈالنے کے بعد ہمیں گڑ کی ایسی شکل ملتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ تازہ ابھی بھی گرام ہے میرے ہاتھ تھوڑے سے محسوس ہو رہا ہے میرے ہاتھوں کو کہ گرام ہے اس کے بعد یہ گڑ تیار ہو جاتا ہے آپ گھر کے لیے لے کے جا سکتے ہیں مرگٹ میں پھر یہ بیجتے ہیں چاچا کیا ریٹ ہوگا اس کا ایک سو بیس رپے کلو کے حساب سے آپ کو ملے گا یہ یہ کافی بزار سے آپ کو ریایت میں ملے گا اور دوسرا آپ کے سامنے بنتا ہوا بنوا بھی سکتے ہیں خود بھی بنوا سکتے ہیں میوے والا گڑ بنوا سکتے ہیں ویورز میں نے چاچا سے پتا کی ہے چاچا کہتا ہے کہ آپ میوے والا گڑ آرڈر پہ تیار کروا سکتے ہیں جو بھی میوے والا گڑ بنوا سکتے ہیں آپ خود آ کے یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے سامنے گڑ بنوا کے تیار کروا کے لے جا سکتے ہیں انہوں نے بس تھوڑی سی پیمنٹ لینی ہے آپ سے جو ان کی محنت ہے محنت کا تو پھل ہر کسی کو ملنا چاہیے وہ محنت کرتے ہیں کتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے پھر نیچے نیچے آگ بھی بیجا ہے اس کی وجہ سے محنت جو کریں گے پھر چاچا وہ صاف زہر ہے ہر کوئی محنت کرتا ہے تو اس کا پھل تو ضرور ملتا ہے ملنا بھی چاہیے یہ ٹرالی کنے کی بھر کے لے کے آئے ہیں دور سے لے کے آئے ہیں تو آپ جب بھی گڑ تیار کروائیں تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ یہ خانگاہ شریف مین روڈ ہے نہر کراس کر کے بلکل ساتھ انہوں نے باگ کے ساتھ باگ کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ سارا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے گنے اگر اپنے لے کے آنا چاہیں تو اپنے بھی لے کے آ سکتے ہیں نہیں تو ان کے پاس بھی گنے ہوتے ہیں میوہ جات اپنی طرف سے لے کے ہیں میوہ جات والا بھی بنوائیں ہم بھی بنوائیں گے جس وقت جس وقت ہم اپنا بنوائیں گے انشاءاللہ ہم اپنا بنوائیں گے تو اس وقت آپ کو دکھائیں گے کہ گنے کا جوز کیسے نکالتے ہیں پھر اس کا پورا پروسس دکھائیں گے اور ہم میوے والا ضرور بنائیں گے انشاءاللہ ابھی بھی انہوں نے کہا ہے انکل نے کہا ہے کہ ہمیں دو گھنٹے یا ایک ڈیٹھ گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ ضرور لگے گا یہ جو بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈیٹھ گھنٹہ مزید لگے گا تو ہم کہیں اور جا رہے ہیں ویڈیو بنانے ابھی تو میں نے کہا چلو ایک ویلاغ اسی پہ ہی بنا دیں جس نے بھی یہ گھڑ بنوانا ہو اپنے گھر کے لیے تو وہ مجھ سے رافتہ کر سکتا ہے نہیں تو پھر وہ خود بھی آ سکتا ہے نیر کے ساتھ ایڈریس آپ کو پھر بتا رہا ہوں نیر کے ساتھ باگ یہ سامنے عام کا باگ ہے اس کے سامنے انہوں نے اپنا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے مناسب قیمت پہ آپ کو یہ گھڑ بنا کے دیں گے انشاءاللہ بڑا اچھا ڈیسٹی زبردست نیٹھا اور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویلاغ میں دعاوں میں یاد رکھنا میرے یوٹیوب چینل بھاولپور لیجنڈ کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے اور آپ پہلے سب سے پہلے دیکھ سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ